اب ہم لوگ آ گئے ہیں اب ہم لوگ آ گئے ہیں اس ستھل پہ جہاں پہ اندولن ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں بھائی ساپ پیچھے میرے جسٹ پیچھے دیکھئے یہ الگ اندولن چلا رہے ہیں ٹیل نے نکل لیے ادھر چلو کیمرے میں طاقت تو بہت ہوتی ہے سوچتا کا احساس ان کو بھی ہو گیا اب یہاں پہ چلتے دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں یہاں کے کسان نیتاؤں سے اور ایک سوال میرے من میں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آخر اتنے سارے کسان یونین کیوں ہیں سب لوگ مل کر کے کیوں نہیں لڑ رہے آخر سب علاق علاق کیوں نہیں لڑ رہے ہیں آئیے چلیے دیکھتے ہیں آگے ڈھانڈ نہیں لگ رہے آپ کو اکڈام ہم موڈی کو رونے آئے ہیں اتنے کیا اسی سے کافی اتنی دھوپ ہم دو دے کی جاکٹ پہنے آپ تو بہت کم پہنے ہوئے ہیں یہ کسان کی گرمی ہے آندولم کی گرمی ہے یہ ڈریکٹر لے کے آئے ہیں کیا کہاں سے آئے آپ رودھرپور رودھرکھن سے چل آئے ہیں ڈریکٹر میں راشن اچھا اسی میں رہتے بھی آپ اکیلے آئے ہیں سب لوگ آئے بہت بڑھے رہتے ہیں میں ماتھ رہ ماتھ رہ ماتھ رہ ماتھ رہ ماتھ رہ ماتھ آئے ہیں آپ لوگ کدر سے چیئے آئے ہیں یہاں تین کانون ہٹھانے کے لیے کانون ہٹوانا ہے آپ کو جب تک ہٹے گا نہیں جب تک ہم لوگ جائیں گے رہی ہیں دکت پتا ہے آپ کو کیا ہے تین کانون جو کالا قانون مودی جی نے لگایا ہے ہم لوگ جائیں گے کسانوں کے ساتھ بہت بہت دھوکہ ہے دھوکہ ہے دیش کے پردان ملتی جی نے کیا ہے جی جی گریب کسان پرباد ہو جائیں گے یہ قانون اگر لاغو ہو گیا تو ہم لوگ یہ قانون سماعت کر کے تک بھی جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے پورا دیش ہمانی کو بیچ رہے جی ادانی کو دے دے رہے پورا پورا دیش پورا دیش دے رہے بلکل ہے ہم بھی ہیں اسی لیے آئے ہم خود لکھنے سے آئے اسی لیے آئے کہ آپ لوگ کے ساتھ کھڑے ہو سکے اور ہمارے جتنی بھی پہنچے وہاں تک ہم کوشش کریں گے آپ لوگ کی بات پہنچانے کی کہ یہ باپس لیں کانون دیکھتے ہیں جب تک کانون واپسی نہیں تب تک گھر واپسی نہیں بہت بڑیاں لگے رہیے جی آپ کہاں سے بہیا جنپدہ مروحہ آپ بھی اسی لیے آئے تین کانون ہٹوانے ہاں تینوں کانون جب تک واپسی نہیں دیے جائیں گے جب تک یہ آنڈولن جاری رہے گا اور اس آنڈولن میں جہاں تک کسانوں کی بات ہے اور سنکھیا لگاتار روج بڑھنے پر آئے گی اچھا پہلے لوگ کہہ رہے تھے کہ صرف پنجاب سے اور مہراج سے لوگ آ رہے ہیں اب تو یو پی سے بھی آ رہے ہیں کچھ نہیں ہے ہر پرانچ سے کسان یہاں آ رہا ہے ہر کسان کی جو ہے لڑائی کا وہ ہے مطلب جو ہے لڑائی جو ہے جب تک یہ واپسی نہیں ہوں گے جب تک کالے کانونوں کو واپسی نہیں کیا جائے گا جب تک یہ جائی رہیں گے دوسری بات یہ ہے بھارتیہ ریل جو ہے گریبوں کے لیے بنائی گئی تھی لیکن اس کا بھی دائرہ ختم کرنے جا رہی ہے سرکار بہت جلدی جہاں اس پہ بھارتیہ ریل لکھا ہوا تھا اس پہ جو ہے آڈانی امبانی لکھا ہوا ہوگا اور ائرپورٹ کا جہاں تک سوال ہے لکھنو میں ائرپورٹ آڈانی امبانی کو دے دیا اب بچائی کیا تھا یہ کٹسی کا دائرہ بچا تھا یہ بھی جو ہے دو پچھوں کے ہاتھوں میں جو ہے چھوپنے کی تیاری ہے صحیح صحیح تو آپ کو کیا لگتا ہے جو کالے کانون جس کو آپ کہہ رہے ہیں ایک طرح سے کسان بروڈی ہیں جب تک انہیں باپسنی لیا جائے کسانوں کے لئے تو یہ جو بدہک لائی ہے سرکار کانون بنائے گئے ہیں ایسا سمجھو جیسے ڈیتھ وارنٹ ہو ایک طرح سے جو ہے کسانوں کے لئے فاس ہی ہے یہ تو موہدی جی اپنی من کی بات تو کل کہکے گئے من کی بات انہوں نے پچیس تاریخ میں کری ہے لیکن جو جو ویکتی جنتا کے من کی بات نہیں سن سکتا تو ہم نے بھی سبھی کسان سنگھوٹنوں نے ان کی من کی بات کا بروڈ کر دیا ہے ٹھیک ہم سبھی دیش کے اپنی مانگ اور حق کو لے کر کے من پردان منتری بھارت سرکار سے کسی پارٹی کسی جات کسی بیرادی کے یا کسی جو ہے برکتی کے بروڈ میں نہیں آئے کانون میں سمجھان میں جو مجھے ادھکار پرابت ہوا ہے آج اس کانون سمجھان کا درپیوک کیا جا رہا ہے ایک برکت بشیس کے ہاتھوں میں سمجھان کو بیچا جا رہا ہے اس لئے ہم اس کا بروڈ کرنے آئے ہیں اور جب تک بروڈ کرتے رہیں گے جب تک ہمارے سنجکت مورچہ کے دوارہ مانگے گئے ادھکار اور تین برشی بروڈی کانون اور یمشن کو کانونی داری میں جب تک سانون نہیں بنایا جائے گا تب تک ہم گھر نہیں لوٹیں گے اور رہی بات جو تانہ شاہی کی ہے اگر موڈی جی چاہے ہم بھارت کی کشان اپنا سر کٹانے کے لئے بھی تیار بھارتیہ کشان مرنے والوں کو مرنے والوں کو لوگ یہ یاد کرتے ہیں لیکن مرنے والوں کا نام لوگ اتحاد میں یاد کرتے ہیں اسی آسلا بشواش کے ساتھ ہمارے سارے کشان بھائی رہی بات پنجاب حریانہ کی یہ پنجاب حریانہ اترپریش کی لڑائی نہیں ہے یہ بھارت برش کی آن جنمانس کی لڑائی ہے یہ ہندوستان کی لڑائی ہے یہ ہندوستان کی آتما کی لڑائی ہے یہ ہمارے دیش کے مہن سمان کی لڑائی ہے کسانوں کے حق کی لڑائی ہے اس لئے میں آپ کو اس چینل کے ماتل کی یہ مانی مونتی جی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ کلک پہنے میں ہو یہ کسان چلا جائے گا یہاں سے تو یہ کسان یہاں سے جانے والا نہیں ہے کسان یا تو آپ کو ہٹا کر جائے گا یہ اپنے حذکار کو لے کر جائے اچھا یہ جیسے اتنے سارے یہ بتائے بھی ہے جیسے اتنے سارے کسان یونین الالغ بڑھ گئے پہلے تھا جیسے انگریزوں کی بات انہوں نے کی کسان انگریزوں کو بھگایا ابھی اتنے سارے یونین ہیں سب لوگ ایک ہو کر کے کیسے لڑ رہے ہیں آپ لوگ یہاں پہ سب ایک ہیں مدہ ایک ہے کوئی ایسا نہیں یونین بھلے الگ ہوگا ہم ادھر کھا پی رہے ہیں وہ ہمارے ہی ہیں کھا رہے ہیں کوئی فرق نہیں وہ بلکل گھر کا کام نمٹا گیا ہے کوئی ایسا نہیں کہ دوارہ گھوپ کے جائیں گے فرصت سے آئے ہیں کوئی کسی طرح کی دکت جاد ہی نہیں آنا اب وہ تین بل دیتے ہیں کب واپس ہو رہے ہیں یہ ہے اور یہ بھی تو کسی کنہرے لگاوے یہ ہے اب ہمیں ہی سے کسی باگ جائیں گے جو ہمیں کہہ رہے ہیں بات چیت میں سامنے آگے کریں تیرا ساڑھا کیاں روڑا ہے خیت کی بینا کار روڑا ہے جو کنون وہ راہت کر دیا ہی بلکل خوش ہے آپ اپنے بھلے گائیں گے تمہیں سانوں ایک بار کہے دیا بھائی ہی سامنے آؤ ہی سامنے آؤ سانسر میں بھی تو روڑی جا رہی سانسر میں بھی تو روڑی کھا رہے سانسر میں ملتا سبسیڈی والا کے وہیں کھا رہے کھا رہے سب کھا رہے ابھی لوگ ڈاون ہوا ہو جاند رک گئی ٹرین رک گئی سب رک گیا کھانا تھوڑی آپ کو بھی پانسو روپے کلو ناج دے گا آپ کو کہہ رہے ہیں اگر دیڑا پیچ روپے کی چیزیں سو روپے کا کھائیں گے کسان تو کھٹوں میں اپنا کھانے لائک پیدا کر لے گا لیکن جو آپ لوگ ہیں جو آم جنتا ہے آم جنتا ہے کھلیوالے ان کو پانسو روپے کلو دو دو سو روپے کلو دو ازار روپے کلو دو اپنی مرزی سے دے گا بلکل کسان کانا بازاری کے سارے دروازے موڈی سارتان کانا بازاری پر کنٹرول تھا کئی کوئی مال سٹوک ہم لوگ کرتے تھے یا کوئی دوکپتی کرتا تھا وہ تین بٹے ساتھ میں جیل جاتا تھا وہ اور اس مال کو باہر نکلوا کر کے جنتاں میں سستے مال میں بچواد دیتے تھے لیکن ہم کیا ہے موڈی جی نے دوکپتیوں سے سیٹنگ کر کے سارے کالے دروازی کے ساتھ دروازی کھول دی ہیں کوئی بھی کتنا ہی مال سٹوک لیمٹ ختم کر دی ہمارا تو کہنا ہی ہے کہ موڈی جی جو بیجے پی ہے اس کو دوکپتیوں نے ٹھیکے میں لیا ہے اور ٹھیکے میں لے کر کے ان سے تحقیق آگا موڈی جی کو لائیے ہم سب ٹھیک کر دیں گے آج تک بیجے پی نے سوٹرو نہیں بتایا کہ کیسے تو سب ٹھیک ہو جائے گا کیسے آئے کسانوں کی دوبنی ہو جائے گی کیسے کسی کانون ہمارا گیوشتر روپے کنٹل تھا ایک کنٹا گیوشت کر کے ہم تین ہزار ہیٹے لیا آتے تھے پچیس ہزار روپے ہیٹ کا ریٹ تھا سات روپے کا سمنٹ کا کٹا جاتا تھا ہم لوگ یارے کٹے سمنٹ کے لیے آتے تھے ایک روپے کلو لوہا آتا تھا ہم جو کا لوگ ستر کلو جو کا لوہا لے آتے تھے ہماری جو کا تین روپے سی پیجل جیل گئے ریٹ تھے ڈرم بھرواتے تھے پہلے میں جاتے تھے ڈرم بھرواتے تھے ڈرم بھرواتے تھے ڈرم پورا چلا تھے ہم لوگ ہاتھی بھی دو ہزار روپے کا تھا ڈرم ایک تھا لیکن جو ادھیا پکھیں یا جو اپلوج ہیں ان کی جو سیلری تھی وہ چالیس روپے پچاس روپے تھے انہوں نے ہمارے گیم کا ریٹ ہے اب تک وہ 19 گناہ بڑھا ہے انہوں نے ایسے سو گناہ 300 گناہ ہوائی جائز کی چال سے بڑھا ہے انہوں نے هارتھک اسمان تاکہ جن مداتا جو ہے باکی سار ساری سرکاریں ہی باکی سرکاریں تو ہمارے کسان بھروتی تھیں لیکن یہ کسان کو دوسپن ہیں انہوں نے ہمیں مار بھی اکتے ہیں انہوں نے اے ائرپورٹ بیچے ہم نے چپی رہے کچھ نہیں کہا انہوں نے آر بی آئی کو اب کہتے ہیں کچھ نہیں کہا انہوں نے جو اکات تباہم ڈال کے لیے کو ٹھیکم دیا۔ ہم نے کوش نہیں کہا ہماری رین ساری سنسائیں بیچ چرم چپ رہے لیکن نوٹ بندی کی تب ہی ہم چپ رہے جی ایسٹی لاکر گیٹھا گا تب ہی چپ رہے بابا رام دیو کے دورہ انہ آزارے کے دورہ دورہ جھوٹ بلویا دیش میں تب کھالا دھن آئے گا بتاؤ بھائیو بہنو آپ گیس کھارے تین سو بھی بھروننا چاہتے ہیں ساسو بھی بھروننا چاہتے ہیں آپ وہ بابا رام دیو چپیں کہتے ہیں ہم ساسو بھری آرہی ہے گیس بتائیے ڈی جل آپ جو کا 35 روپے لینا چاہتے ہیں یا 70 روپے لینا چاہتے ہیں 35 روپے 70 روپے لینا چاہتے ہیں لائلہ رام دیو پتا نہیں کہا ہے لائلہ رام دیو کو بابا رام دیو کوشت کیا گیا بابا ایسے نہیں ہوتے ایسے بابا نہیں ہوتے ایام نیام آسن پرانیام دھیان دھانا سمادھی آٹھ آیاموں سے گزرنا پڑتا ہے اسے یوگیرو کہتے ہیں لائلہ رام دیو نے بابا رام دیو بن کے سارے ادھو پتی بن گیا اور آج ساری چیزیں جیسے اممانی ایڈاڑی بیچ رہے ہیں بابا نہیں ہے اب بابا بات کہیے پروازہ بدل دیں لائلہ رام دیو نہیں ہے اس لیے جو ٹھیکے داروں کی بیجے پی یوگیوں ہیں یہ پرشی پکڑ رہے ہیں نہیں یوگی نہیں ہے یوگی کی پروازہ کیا ہوتی ہے یوگی نہیں کہتے ہیں جو یوگ کرتا ہے یوگی پروازہ کیا ہوتی ہے یوگی کہتے ہیں یوگی پروازہ کیا ہوتی ہے یوگی نہیں ہے یوگی پروازہ کیا ہوتی ہے تو کسان ہوتے ہیں آپ سمجھ لیا پورا دیش سمجھ گیا ہے پورا ہندوستان کڑایا اور الگ الگ جو لوگ کہہ رہے ہیں الگ الگ تھے اب تک لیکن اب کوئی الگ نہیں ہے اب سب ایک مدیب ایک رہے ہیں اور چالیس سنگٹھن ہیں ہمارے جو راشتھی ادھو چودی ارپال شنگ ہیں ہے م quis chanel ہے کہ آپ لوگ آتن کبادی ہیں ان کے اور اگرینے ہیں ہم کہہ رہے ہیں یہ آپ گڑھے انگریجی ہے کم نہیں ہے پہلے لڑھے تھے گوروں سے اور ہملا لڑتوں گے ہم نے کہا ہے یہ گوروں سے کم نہیں ہے چوروں سے کم نہیں ہے ہمارے دیش کو رسات عمل اجتے ہیں انہوں نے ہمارے ملسے کی قیمت تے کریں گے اپنے والے کی بھی قیمت طاقہ کریں گے ہمارے حسبیتے کریں گے اپنا اسی stalk ہمارے ہندوستان کے لوگوں پر ڈنڈا بھٹران کے لیے بنایا تھا ہندوستان کی ماتا میں بانج ہو گئی کہ وہ ماتا میں وہ ماتا ہے ایسے لوگوں کو جنمنی دے رہی جو اپنا ایکٹ بنا لیں جو اپنا سمیدھان بنا لیں یہ بھیگا تھالا لائے رکھ لیا انہوں نے جب کوئی آواز اٹھاتا ہے تو دھال بن جاتا ہے سمیدھان سمیدھان ہے کام کر رہے سمیدھان پاس کیا کس سے پوچھ کے پاس کیا انہوں نے انیس سو پہتریس کے ہندوستان میں چلیں گے سہتالیس کے بعد 1894 چلے گا یہاں پر یہاں پر وہ ڈی ایم چلے گا انگریجو بھالا وہ وکیل یہاں پر بیٹھے گا انگریجو بھالا وہ ڈیسیجن ہوں گے انگریجو بھالے سب کچھ تو انگریجو بھالا آج تک کوئی بول نہیں رہا تھا چپڑے تھے کیوں چپڑے تھے ہمیں چھےڑا نہیں تھا آپ کہاں سے ہیں ہم لوگ جن پر سمجھل چاہے ہیں بھارتی کسانی اور آج اصلی کا راستی پرمک سچو ہوں ہم لوگ اپنے جن پر سمجھل چاہے ہم لوگ اپنے کابی پہلے سے کام چلا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں یہ دیس آجاد نہیں آجاد ہو اچھا کانون کہہ رہا ہے کہ کوئی اگر بیواد ہوگا تو ایس ڈی ایم کے پاس سے لے جاؤ ایس ڈی ایم کیا ہے ایس ڈی ایم تو آج بھی نہیں سل جا پا رہا ملک آج بھائی صاحب مدی سے پیسے لے جس بھی پیسے لے رہے ہیں آج ساری موضی جی نے جن کی سب کنڈلی کھانگا رکھی ہے جو بولتا اسے دکھا دیتے ہیں کہ آپ ایسا ڈی سیڈ کریے سارے ڈیسیڈ نے کرا رہے ہیں کارپال کا نیاپال کا تین ہوئی بیلنس بارا ہو چکا ہے چوتہ اس طرم میڈیا بچا ہے وہ بھی ان لوگوں نے کارپورٹ جگت نے خرید رکھے ہیں امبانی کے چینل ہیں اٹانی کے چینل نے دو اجار چوبیس میں بھاجپا پھر آئے گی ارے بھاجپا پھر آئے گی کہاں سے آ جائے گی کہاں سے آ جائے گی ہمارے دوارہ یہ آتی ہے پھر تو نہیں ہوگا کہ بات میں پھر آپ لوگ موڈی موڈی کرنے لگے ہم نے کیا موڈی کیا میڈیا نے موڈی کیا کمپنی کے لیور نے نہیں نہیں لیور بھرتی کی انہوں نے یہ کمپنی موڈی والے سے میری بات ہوئی تو ہزارہ مجدور مجدوری بچارے جانتے نہیں تھے پڑے لگے نہیں تھے بھرتی گئے دلی میں اور ان سے کہہ دیا موڈی موڈی چلائیے جا کر کے اور چینلوں سے کہہ دیا موڈی موڈی چلائیے جا کر کے ہم لوگ کبھی نہیں چلاتے تھے سمجھ نہیں پایا تب تو انہوں نے جو کا پورا دیس کرکتیا آپ کسان جان گیا ہے ہندوستان کا کسان جان گیا ہے اور ہمارے اچھے جب بھی آئی ایم سے آئی ہے جی بوٹنگ سے نہیں آئی ہے بوٹنگ سے نہیں آئی ہے یہ بیلٹ پیپر کروا کے دیکھ لیں آج اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا ابھی چل جائے گا ہم چاہے گا وہ کرے گا موڈی کو سکھانے والا کوئی نہیں ملا جو کوئی لیا ہم نے باپس کر دیا جو آمید شاہ جی ہے تو آمید شاہ ہے تو بیپاری کو سکھا رہے ہیں انہوں نے گجرات ڈال دیا گجرات سالگ اور جو راجے ہیں ان کے اندر ایسے آدمی نہیں ہے کہ بھئی جو دیش کا نیترتف کر سنگا بھی آپ کہہ رہے تھے کہ بیجے پی دوہ جار چوبیس میں آگی آپ کہہ رہے تھے بھئی میرا تو یہ کہنا کہ بیجے پی آجا یا کانگریس آجا کیا فرق پڑتا ہم اگر یہاں آیا تو ہم بیجے پی کے یا کانگریس کے ویروض میں نہیں ہے ہم ورطمان سرکار کے ویروض میں ہے جب ورطمان سرکار ہمارے خلاب تو سیدھی سی بات ہم تو ویروض کریں گے سرکار کسان ویروض دی فیصلہ لنے چھوڑ دے ہم تو اپنے کمانے کھانی سے فرصت نہیں ہے رات دن فاولہ چلائیں گے رات میں پانی دیں گے یہاں کون آ کے بیٹھے گا جب مجبور کر دیا گیا تب یہاں آئے یہ جو ایسی میں بیٹھ کر ہیٹروں میں بیٹھ کر کسانوں کے لیے نیتی بنا رہے ہیں ایک رات گھتوں میں چلو تو پانی دلوالو سردیوں میں جنوری کے مہینے میں یا جون میں اور جولائی میں ہمارے ساتھ گرمیوں کے دنوں میں گنے کی نیرائی گوڑائی کروالو انسا ایک دن کے لیے آجاؤ جیسی یہ نیتی بنا گے اپنی ایسی ہیٹر میں بیٹھ کر ویسا بنا لے ماں ہم تو بارہ گھنٹے کا چلنج دے رہا ہمارے ساتھ آوار کھڑے ہو بابدار نے کھیتی کیا رہو نے بابدار نے کوئی کھیتی نہیں کی ابھی یہ کہہ رہا ہے سب پرالی والا مسلا چلیا تھا کہ پرالی جلا رہا ہے کسان جس کی ویسے پردوشن ہو گیا اپنے چھیتر سے ڈلی میں اینٹر ہو تو بائی ساب یہ شکریہ ہوتی کہ ہمیں جلان ہو نی شروع ہو جا کہ یہ سارا پردوشن کسان کی دین ہے جو اتنے واہن چلنا ہے ڈگگا مار واہن چلنا ہے فیکٹری چلنا ہے باتا دو مجھے یہاں سہرے میرے بھائی اندتاتا کھڑے ہیں اگر کسی کسان کی فیکٹری لگی ہوئی ہو یہاں تو چھوڑو اپنے چھیتر میں کسی کسی کسان کی فیکٹری لگی ہوئی ہو تو بتا دو سیٹلائٹ سے دکھائی نہیں دیتا انہیں سیٹلائٹ سے دکھائی نہیں دیتا کہ ہمارے بھٹا بڑا بڑا دھوان لوگا لگ رہا ہے فیکٹری یا انڈرسٹر نہیں دھوان ہمارے ڈی ایس مزاب آدیس کرتے ہیں پرالی جلائی جاگی تو سیٹلائٹ سے نگرانی رکھی جاگی جب کسان کی فصل جو اولے سے برباد ہوتی ہے سیٹلائٹ سے برباد ہوتی ہے جب وہ سیٹلائٹ کہاں جاتا تب کہاں جاتی ہے جتنی بھی نیتی بنائی جارہی ہے سہری کسان کو پرطاڑیت کرنے کے لیے بنائی جارہی ہے اور آج جو کسان ایک جوٹ ہوا ہے اس منج پہ آگے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ان کے پیٹ میں درد ہے اور کچھ راجنیتی سنگٹن بھی ہیں جو ڈائیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کسان بھی سمجھ گیا بھائی سیدھی سی بات ہے اب جیسے یہ ہے دوسری پارٹی آ جاگی وہ بھی آسا ہی کرے گی تو سیدھا سائزہ بھائی 80% ہماری جن سنکھیا ہے جو گلتی ہو گئی ہماروں بڑوں سے ہوئی دادہ پردادہ سے ہوئی اب ہمارے یہ بیٹھے ہیں اگر یہ آندولن یہاں کے ٹل گیا تو جو ہماری پیڑی ہے وہ بھی سڑک پہ بیٹھے گی اور ہمارے آنے والے بچے بھی آندولن ہی کریں گے یہی سرکار چاہتی سڑکوں پہ دیکھنا چاہتی کسان کو سنسد میں دیکھنا نہیں چاہتی جب کسان کی آنکھ کھولی ہے تو فائنل ڈیسیزن لکھ کے یہاں سے تب ہی جانگے کٹ کے مر جائیں گے ہٹیں گے نہیں بہلے لڑے تھے گوروں سے اب لڑے گے چوروں سے ہندوستان ہمارا ہے سڑکے دن بیٹھ گئے ہم بھی لڑنا سیکھ گئے جے جبان جے کسان مودی سرکار ہوس میں آؤ یوگی مودی راج میں کسان لٹا بازار میں مودی تیری تانا سائی نہیں چلے گی مودی تیری گنڈا گردی نہیں چلے گی مودی تیری کلم ڈکیتی نہیں چلے گی مودی یہ تیری منمانی نہیں چلے گی جے جوال جے کسان کسان اکتا جنتا بھال اگر سے آئے آپ لوگ جوکی بریلی جلا بریلی تصیر بیڑی گاؤں دیوری سے ستنام سنگھ تین کانون وپس لینا ہے موسیقی 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 Bu تھا تھا ہماری ممنٹ ہے نہیں ہماری ممنٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلوہ علیہ وسلم ملتا میٹی بات کرو ملتا سوال کرو میٹی جواب خیل آپ لوگ بھی کچھان ہو موسیقی 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 سب لوگ ادھر ہی کھا پی رہے ہیں تو بات سیدھی ہے کہ کسان اور پیچھے ہچنے والوں میں سے نہیں دیکھ رہا ہے اور سبی لوگ اگرم تیاری سے آئے ہوئے ہیں چاہے جب تک ان بلز کو واپس نہیں لیا جائے گا تب تک کسان بھی یہاں سے نیلنے کو ریڈی ہے کافی لوگوں سے بات چود بہت بیٹری شاندار لنگر چل رہا ہے دیسی جی میں اگدم شد کھانا اور زمین سے آ رہا ہے نہ کوئی اورگینک سسٹم نہ کوئی انورگینک سسٹم جو ہے سب کسانوں کا ہے اگدم زمین سے بہت شاندار محول ہے اگدم آندورن سے بھرا ہوا ہر کوئی بھوڑا ہو چھوٹا ہو بچہ ہو جوان ہو سب لوگ اگدم اگدم زیادہ جوش سے بھرے ہوئے ہیں چلی آگے دیکھتے ہیں اور بھی لوگوں سے ملتے ہیں ادھر بھی لنگر بندہ خواری تیاری یہ ہے آپ سے بھارتی کے ساتھ آگے دیکھتے ہیں آپ کو پھر ملتے ہیں بھر ملتے ہیں میں بھر ملتے ہیں بھر ملنگ شرک کی رہوڑ سے بول رہا ہوں اور میں سرکاروں کی پولشی کے بارے میں بتا رہا ہوں گا کساڈ کیا چاہ سمجھ کے لئے بول دیتا ہے اور کیا پھر پستا آتا ہے تو بولٹی جن کو دی بے وفا ہو گئے وعدے کیا کیے تھے اور کیا ہو گئے کیا ہو گئے وعدہ کیا تھا ہم گریبی مچائیں گے ہمیں کیا پتا تھا یہ گریبوں کو مچائیں گے ہم تو ہوئے بدہار ہم تو ہوئے کنگار یہ مالا مال ہو گئے وعدہ کیا کیے تھے اور کیا ہو گئے کیا ہو گئے بولٹی جن کو دی بے وفا ہو گئے وعدے کیا کیے تھے اور کیا ہو گئے وعدہ کیا تھا بھک مری ہم میں چائیں گے ہمیں کیا پتا تھا ہمارا حق یہ خود ہی کھائیں گے وعدہ کیا تھا بھک مری ہم میں چائیں گے ہمیں کیا پتا تھا ہمارا حق یہ خود ہی کھائیں گے ہم تو سوئے بھوکے ہم تو سوئے بھوکے یہ خاکا لاد ہو گئے وعدہ کیا کیے تھے اور کیا ہو گئے کیا ہو گئے بولٹی جن کو دی بے وفا ہو گئے وعدہ کیا کیے تھے اور کیا ہو گئے کیا ہو گئے اب وہ ہی پورٹی سوئے ٹھیک 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 جلا رہا ہوں وعدہ کیا تھا روزگار ہم بڑھائیں گے ہمیں کیا پتا تھا روزگار یہ ہی خود مٹائیں گے وعدہ کیا تھا بے روزگار ہم مٹائیں گے ہمیں کیا پتا تھا روزگار یہ ہی خود مٹائیں گے بڑی بڑی کمپنیوں کے وہ ہی کمپنی آ رہی ہے امریکہ کے اور سب بڑی بڑی اکمپنیوں کے دلال ہو گئے وعدہ کیا کیے تھے اور کیا ہو گئے بڑی بڑی بے وفا ہو گئے وعدہ کیا کیے تھے اور کیا ہو گئے وعدہ کیا تھا بھرشتا چار ہم مٹائیں گے ہمیں کیا پتا تھا بھرشتا چار خود کرائیں گے وعدہ کیا تھا بھرشتا چار ہم مٹائیں گے ہمیں کیا پتا تھا بھرشتا چار خود کرائیں گے بھرشتا چاریوں کے سنگ بھرشتا چاریوں کے سنگ چان ڈال ہو گئے وعدہ کیا کیا تھا اور کیا ہو گئے کیا ہو گئے اور دیکھو جنگ کر پرشتا یہ کھیٹی جانے کا پرشتا اب آیا ہے ٹھیک ہے کھیٹی ہمارے 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 کسان سبھانے بہت دن پہلے لکھ دیا تھا ہم نے بھجر بڑا لیا تھا پہلے ہی یہ جو آج تمہارے صاحب نے آ رہی ہے نا یہ تو ہمیں دست سال پہلے پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور ایک ایک پہ ہم نے لکھا ہے وہ لکھا ہے ہم نے اب سنیے کیا دکھا ہے اور سونے والے تو کسان سے سب سے میرا آوان کسان مذہوروں سے سونے والے تو جگ جائیو جرا کھیٹی تیری جائے رہی بچائیو جرا بچائیو جرا سونے والے تو جگ جائیو جرا کھیٹی تیری جائے رہی بچائیو جرا بچائیو جرا بچائیو جرا بچائیو جو پہلے وہ پہلے ایسی پہلے والا جس پہلے والا جس پہلے والا دس ہزار کی سجا تو بیج تیرا چھینہ اب چھینہ تیرا پانی کھیتی بچے نہ تیری نیشہ ہی جانی کیا کھائیں پرانی بتائیو جرا کھیتی تیری جائے رئی بچائیو جرا کھیتی تیری جائے رئی بچائیو جرا کھیتی بچے نہ تیری بچے بھیس گئی کہاں تو بناوے گھر کا ڈالے مڑھائیو کھیتی بچے نہ تیری بچے بھیس گئی کہاں تو بناوے گھر کا ڈالے مڑھائیو کہاں رہ بھائیو ڈالے مڑھائیو بچائیو جرا کھیتی تیری جائے رئی بچائیو جرا اور موزی اور مرموہن کی پولیسی دونوں کی ایک ہے یہ امریکہ کے دونوں گودھلے بیٹھا ہوں ہیں جن کو کہیں موٹمنہ بودھلے بیٹھا ہوں ہندی میں ہمارے یہاں موٹمنہ کہتے ہیں یہ امریکہ کے دونوں گودھلیے ہو بیٹھا ہے دونوں کی پولیسی ہے کہ موڈی مان موہنیام ریکی موٹمنہ ہاتھ پا پہ کریں آئی کو جھنجنا دیرے دیرے اس کو اب تو دیرے دیرے اس کو اب تو بجائیو جرا کھیتی تیری جائے رہی بچائیو جرا بچائیو جرا لکھ پاسنگ تجھ کو سمجھاوے کیا دا ہمارے لال جھنڈ تلے آوے لکھ پاسنگ تجھ کو سمجھاوے کیا دا ہمارے لال جھنڈ تلے آوے میری بھی سونے ہاں ہاں میری بھی سونے اپنی سنائیو جرا کھیتی تیری جائے رہی بچائیو جرا بچائیو جرا بچائیو جرا بچائیو جرا بچائیو جرا کھانا یہاں تو پتہ نہیں کتنے آرہے کتنے آرہے کتنے تین بھگوانے اور ایک ٹائم میں لگ رہے ہیں تین بھگوانے ایک ٹائم میں اور جیسو تین دن میں تین شام کے ہیں ابھی دال تیار ہوگی ایک ایسنی تیار ہو رہا ہے ایک آلو بازر تیار ہوگی کیا بات مہنک تک اچھی آرہی ہے کیا بات کیا بات پوری تیاری سے آیا آپ لوگ پوری تیاری سے یہ کنانی جی کو لنگا ہے یہ تو کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے صحیح سو چلا رہا ہے بیسر وقت لنگا ہے صحیح اور جیسو چھو جا کر سو گاؤ تو کیا ہو جاتا صحیح بات یہ بیسکہ اتنا ہے یہ آج کیا اس سال میں ہوئی ہے دو سال میں تین سال میں ہوئے جب تو چلتا ہے رہے گا جب کو چلتا ہے یہاں تو نائی نہیں ہے آج ہم آئے ہیں لنگا لگانے تو ہمیں کہتے ہیں اگروادی ہیں جب کرونا کال تھا تب ہمارے دھنیواد کیوں کرنے آئے تھے یہ سردار صحیح تھے آج سردار اگروادی ہیں ان کو سمجھنا تھی ہے اس سمیں شرم کرتے ہیں اس سمیں دھنیواد نہ کرنے جاتے ہیں اس سمیں بنگلا صاحب ہمارے ہر گردوارے میں جا کے وہ تو جوگی نے بھی کہہ دیا تھا جہاں گردوارے نہیں ہو وہاں گردوارا بناؤں بھی سکھوں کو آگے بڑھاؤں یہ ہر جگاہ کھڑے ہوتے ہیں آج ہم گروہاتی ہیں سوچنا چیئے ان کو سوچیں اور کالا کنونوں نے باؤس لیں اور دیکھو اور ہی دال کھائیں کیا بات کیا بات اندھاؤں اور انبziękuję اندھاؤں 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 �� колل اندھاؤں اندھاؤں موسیقی بھائی دیکھ لیں کسانوں کو ادھر کھانا بن رہا یہ لنگر چلتا ادھر پتہ نہیں کتنے لوگ آتے کتنے لوگ کھاتے یہ ادھر صفائی چل رہی سب کسان کر رہا ہر عمر کے لوگ ہیں بزرگ ہیں بچے ہیں والینٹیئر کر رہے ہیں جگہ جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ جو بچے ہیں جن کو سرکار بھی چھوڑ دی تھی ان کو کسان یہاں پر پال رہا ہے بھائی خوب سارے چھیل کوئے بھی آکے کھا رہے ہیں یہ لکھڑیاں آئیں ہیں جگہ جگہ دے رہے ہیں یہ لوگ تھاکہ اندولن میں گرمی رہے اسی سے آنچ دے رہے اسی سے کھانا بن رہا پوری تیاری سے آیا ہے کسان اور تب تک نہیں جائیں گے جب تک تینوں بل واپس نہیں ہو جاتے ادھر بھی الگ بن رہا چائے بھائے بن رہا ہے یہ در چاہ شاہ ہمارے کسان بھائیوں کے ساتھ ساتھ مجدور بھائیوں کو بھی ہونے والا ہے اور جو سرکار تو بہت سارے جتنے بھی ہماری جنتا ہے ان کا نقصان بھی یہ لگاتار کر رہی ہے جو ہمارے جوان ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے کل میں لاکر نائٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہے کہ جب سے یہ سرکار آئی ہے پریشانیاں ہو رہی ہیں اور سب سامنے آ رہے ہیں اور سبھی بھارت ورش کے جتنے بھی ہمارے کسان بھائی مجدور بھائی اس دیش میں رہ رہے ہیں ان کو بھی اس منچ کے مادیہم سے اندرود کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اس اندولن کا حصہ بنے جو کسان بھائی آج شڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو انداتا کہا جاتا رہا ہے آج وہ شڑک پر بیٹھنے کو مجبور ہو گئے ہیں اپنی ادھگاروں کے لیے تو اس لیے سبھی لوگ اس اندولن کا حصہ بنے اس اندولن کو مجبور کریں اور سبھی کسان بھائی جتنے بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں منچ کے سامنے آ کر جرور بیٹھیں ابھی بھائی ہمارے یہاں پر پہنچے ہیں ان کا بھی سواگت ہے اور یہ سامنے منچ کے سامنے آ کر جرور بیٹھ جائیں اور جو بھائی ہمارے چینلوں کے مادہم سے یا اور ایپ کسی کے مادہم سے اس اندولن میں سہو کر رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت آبھار بہت سارے لوگ اس میں سپورٹ کرنے لوگ لگے ہوئے ہیں کوئی اس میں لنگر لگا کے سیوہ کر رہا ہے کوئی والنٹر کی ٹیم بنا کر اس سیوہ میں لگا ہوا ہے بہت سارے الگ الگ رول سبھی لوگ یہاں پر ادا کر رہے ہیں جو یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سہیوگ ہے اس سوا میں بیٹھنا بھی یہ بھی ایک سہیوگ ہے تو اپنی اپنی ڈیوٹیاں سبھی انہیں سنبھال رکھی ہیں اور یہ جروری بھی ہے ایک انساسن بنانا ہمارے لیے بہت جروری ہے ہم یہاں پر جتنے بھی کسان بھائی آئے سب کو ریسپونسپیلٹی لینی ہے اس اندولن کو چلانے کے لیے سب کو اپنی اپنی جمعہواریاں سمجھنی ہے ہمارے یوہ بھی بہت بڑی جمعہواریاں نبھا رہے ہیں بہت ساری جمعہواریاں ان کو کمیٹی دوارہ دی گئی ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے وہ نبھا رہے ہیں اور ہم کو اس اندولن کو شاید بہت لمبا چلانا پڑے کیونکہ ابھی سرکار کسی بھی درینے پر پہنچی نہیں ہے تو بہت ہی سہن سیلتا سے بہت ہی ایک ایسا درینہ ہمیں لے کے رکھنا ہے کوئی جلدواجی نہیں کرنی ہے ہمیں کوئی بھی مند میں کسی کے بیچار ہے کمیٹی کے مادیم سے بار بار یہاں سے کہا جاتا ہے کہ کسی کو اپنی رائے رکھنی ہے تو وہ کمیٹی سے آکے بات کر سکتا ہے اگر اس کو لگ رہا ہے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی بدلاؤ ہونا چاہیے تو وہ ایک دم ایکشن نہ لے کے کمیٹی سے پہلے بات کرے کمیٹی اس پر بیچار کرے گی ایک جو سنگھن بنا ہوا ہے اس کی سہمتی سے ہی کرنا ہمارے لیے جو بھی کچھ بدلاؤ کرنا وہ جروری ہے اسی لیے سبھی کسان بھائیوں مل جل کر اس اندولوں کو ہم چلائیں گے تو ہمیں سفلتا جرور ملے گی ہمارے کسان بھائی جتنے باہر کھڑے ہیں تو ان سے میرا درود ہے کہ آکے منچ کے سامنے بیٹھیں منچ سے سنبودن کی ابھی کاروائی شروع ہونے والی ہے اور جن وقت آؤں نے نام لکھوائے ہیں وہ جرور منچ کے سامنے آ کر بیٹھ جائیں ابھی میں نام بلاؤں گا ان کے تو جلدی سے جلدی اس منچ کے سامنے آ کر سبھی کسان بھائی جرور بیٹھیں سبھی کسان بھائی جرور بیٹھیں برخواہ درمہ گرم چائے یہ ہے اندون کا مزا چلو لائیو چلتے باہر سے جتنا اگریسیو لگ رہا ہے اتنا ہی شانت ہے اندر ہر کوئی سیوہ بھاو سے لگا ہوا ہے ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے کودہ اٹھانے کے لئے الگ ٹریکٹر ہے کھانا پروسنے کے لئے الگ لوگ ہیں ہر چیز بہت ہی اورگنائزڈ وے میں ہو رہا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ جگہ جگہ جو تھیم ہے پورے آندونن کی وہ دکھ رہی ہے ہر جگہ کیا ای لف کے سان وہ چیز ہر جگہ ہے آپ کدھر سے ہے بھئیہ آپ نگر پالی کا گازی آباد گازی آباد نگر پالی کا کھوڑا پل ہو نہیں کیا لگتا ہے کسانوں کی مانگ صحیح ہے صحیح ہونی چاہیے مانگے پوری ہو جانی چاہیے ہو جائے تو اچھا ہے آپ بھی کھانا کھاتے ہم بھی کھانا کھاتے ہم سوا بھی کرتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں آپ بھی بہت بہت بڑے کر رہے ہیں ہر جگہ سے کسان آیا ہوا ہے یہاں پہ اور بہت ہی بیسک ریکوائرمنٹ اور بیسک چیزیں وہ مانگ رہے ہیں پہلی چیز تو یہی ہے کہ جو تین بل آئے ہیں جن کو وہ کالا بل کہہ رہے ہیں ان کو واپس دے لو ان کا کہنا ہے کہ مسپ اندھارت کرے سرکار جو کی نہیں کر رہے ہیں اور اگر کر رہے ہیں تو ان کو کلاریٹی نہیں دے رہی ہے یہ سرکار اس سرکار کا پہلے سے بھی یہی رہا ہے جو بھی بل آتے ہیں اس کی کلاریٹی یہاں کی لوگوں کو نہیں مل پاتی ہے اور ہر کوئی اس کے فیور اور اس کے اگینسٹ میں اندھرن کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ کلاریٹی نہیں ملتی ہے سرکار کی طرف سے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کل کو کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ان کو کوٹ جانے کا ادھکار نہیں ہے انہیں ایس ڈی ایم کے پاس جانا پڑے گا اور اچھے اچھے کی بھی اگر بات میں کروں تو وہاں پہ بھی ایس ڈی ایم کوٹس کافی بیست رہتی ہے ایکزیکیوٹیوٹیو ورکس میں اور چھے چھے مہینے تک ویکیٹ رہتی ہے مطلب وہاں پہ کوئی کامی نہیں ہوتا ہے اور ایسی کوٹ میں ان کو جانا پڑے گا ڈسپیوٹ ڈیزولف کرنے کے لیے کسانوں کو پیسہ بھی جو ہے جس سیزن میں وہ فصل اگا رہے ہیں اس سیزن میں نہ مل کر کے ایک سیزن دو سیزن کے بعد ملتا ہے اور ایم ایس پی پہ نہیں بھی مل پاتا ہے ایسی سیچویشن میں اگر کسان ایس ڈی ایم کے پاس جائے گا کیلز پینڈنگ رہے گا اس کے لئے تو فاسٹ ریک کورٹس ہونی چاہیے اور الٹیمیٹلی بات یہی ہو رہی ہے یہاں پر کہ آخر کسان جو پورے دیش کو کھانا کھلا رہا ہے آخر اس کو اس حد تک آنا پڑ رہا ہے کہ وہ اندرون کر رہا ہے چاہے وہ سنصد ہو چاہے وہ آپ کا گھر ہو چاہے آپ کا ڈرنگ ٹیبل ہو ہر جگہ آپ کسان کا دوارہ بویا ہوا کھانا ہی کھا رہے ہو تو ایٹ لیسٹ اتنی سمپتی رکھو اتنا اندرون میں پارٹسپیٹ کرو کہ لوگوں کو شیئر کرو کہ کسان کی مجبوری کیا ہے کسان یہاں پر آخر اندرون میں آیا کیوں ہے میں اپنا ایکسپرینس بتا رہا کہ یہ نہ خالستانی ہے نہ یہ ایسا ہے کہ یہ صرف پنجاب سے آئے ہوئے ہیں یہ پورا ہندوستان ہے اور آپ لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا رہے گا کہ اگر آپ کو چاہیے کہ کل کو ہاں پانسو روپے کیلو آٹا نہ بکے ایک ہزار روپے کیلو پیاز نہ خریدو تو آپ کو اس سمیں کسانوں کا سمرتھن کرنا پڑے گا ابھی آل موسٹ پورا کبر ہو گیا ہے ایک باری میں آپ سبھی لوگوں کو پورے اندرون کے ایک تصویر دکھاتا ہوں چلی چلتے ہیں بھئی یہ ہے کسان آندولن لیٹس ٹیک آ واک جگہ جگہ لکڑی رکھی ہے اسی سے آگ جر آکے تاپنا ہے کھانا بنانا ہے یوپی سے مطورہ سے بیہار سے ہر جگہ سے کسان آیا ہے یہ ہے چلو دلی کسان مہان دولن لاؤنج بنا ہوا ہے یہاں پہ بھائی چلو دلی کسان مہان دولن ہے کہ جگہ ادھر ہے لنگر ٹی وی چینلز آئے ہیں نورتھ انڈیا ساؤتھ انڈیا سب جگہ سے ہر عمر کا بیکتی ہے ہر لنگ کا ایسے سو رہے ہیں لوگ ایک اور لنگر ہے یہاں پہ یوپی پولیس ڈیڈی پولیس ریپیڈ ایکشن فورس بھی موجود ہے یہ دیکھیں ادھر بھی یہ رنگر لگے ہوئے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ پولیس بھی یہیں پہ کھا رہی کسانوں کا سیوہ بھاؤ ذرا سا بھی کم نہیں ہو رہا نہ سیوہ بھاؤ کم ہو رہا اور نہ ہی آندورن کی گرمی فنڈنگ کے لیے کسان کرتے بھی بیچ رہے ہیں یہ دیکھیں ایک اور لنگر ہے ادھر ایک ٹریکٹر کسان اور آتے ہوئے یہ لوگ بھی یوپی سے ہی ہیں لگاتار دن بھر کھانا بنا رہا ہے یہاں پہ کسی کو کوئی کمی نہ ہو پورا خیال رکھا جا رہا ہے ایک دوسرے گا تطاق Mانگر تطاق Mانگر کسی کوئی کمی نہ کرتے ہو نحن مناسب ٹریکٹر انگر امرین ویران جگڑا کر رہے ہیں آپس میں یہ دیکھیں بولے صالح لکھاتے ہوئے آئیں گے تو کسان کا ہی نا یہ دیکھیں کتے بزرگ ہیں یہ پہلے کر دکے ہیں انسان انہوں سے لانے سے پہلے کر دکے ہیں اس کا مطلب چاہے اب وہ کمپنیاں جیسے چاہیں گے جب انہیں لابو کر رہے ہیں وہ شروع کر دیں گے خودرہ باجار میں سو پی سبھی کی اپ ٹی آئی کی گھوٹھنا یہ تمام بیاپاری اور دکانداری اور دکانداری ہمیں دکھائی لے رہی ہے یہ آج ختم ہوتا ہے دیرے دیرے اس کے سامنے سمجھ رہی ہے جو لوگ گیک مانگ رہے ہوتے ہیں روڈ پہ وہ بھی آ کے کھا رہے ہیں ان کا بھی سواگت ہے ان کا کہنا جو بھی آئے کھائے ہمارا کوئی دشمن تھوڑی ہے وہ دی آئے وہ بھی کھائے یہ دیکھئے مٹر چھیل رہے ہیں موڈی جی اپ تو مان جاؤ موڈی جی اب تو مان جاؤ یہ ہے اندولن ساری کوششیں کر لی رہا کسان موڈی جی اپنے من کی بات کر رہے موڈی جی اپ تو مان جاؤ بھائی اب تو ماننا بنتا ہے تھوڑی ان کی من کی بھی سن لو موڈی جی موسیقی مان موسیقی 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 م موسیقی موسیقی کہہ رہے والو کہ بھئی موڈی جی ڈرو مت اب تو کانون واپس لے لو شرم کرو موڈی جی اب تو کانون واپس لے لو یہ کہنا ہے کسانوں کا بہت گرم ماحول ہے یہ طریقے دیکھیں آپ آندھولن کے طریقے ان کا کہنا ہے کہ امبانی نے اور اڈانی نے ان کو موڈی جی کو زنزیرو میں باندھ رکھا ہے اور موڈی جی مجبور ہو گئے اڈانی امبانی کی وجہ سے موسیقی 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 جلو کتم منگر جیور سے آیا ہوں اور یہاں سیوہ کر رہا ہوں لوگوں کی کٹنگ سیونگ تو میں نے سوچا کہ موڈی جی کے بال بڑھ رہے ہیں کافی زیادہ تو اور ان کی مالیس بھی کر دوں گا جو ان کا دماغ سینٹر میں آ جائے گا ٹھیک ہے خط بنا دوں گا ایک دم جبر جست اور چائی بھی پیلا ہوں گا چائی بھی بہت بڑی چائی تو موڈی جی بھی پیچ دیتے تھے وہ نہیں وہ تن نکلی تھا ماملا جب بھی چھوڑ دیں گے جب بھی چھوڑ دیں گے جب بھی چھوڑ دیں گے اس کے بعد میں لگ جاؤں گا خس سے اور یاسے بالوں سے اور مال کروں گا بڑیا ٹھیک ہے جو بھو پڑ رہی ہے انہیں سب اپن کو لگا کر سب احساب کر دوں گا اچھا لوگ ڈاؤن میں ان کا بھال نہیں بنا رہے ہیں ان کے بھی تو بہت اچھے بھال ہے ان کے بھی بہت ان کے بنا ہے پھر ہی چل رہا سب پھر ہی چل رہا ہے جار آدمی کے پاس سب دل میں اڑھے جاتے ہیں ایک بہت تلے تری بہت سکاتھ آلی ترنے جیچیس کے بھی پار پڑھائے سب کے سبہ کل دیئے موڈی کا کل دیا موڈی کا کل دیا موڈی کا کل دیا تیل ہے سپیشل موڈی کے لیے موڈی کی مالی سیزیں کروں گا موڈی سے کل دیا موڈی سے کل دیا موڈی سے کل دیا موڈی دیا ٹیوی پہ آرہے بھائی موسیقی 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 موڈی جی تو رکھی نہیں رہے موڈی جی رکھ نہیں رہے چلے جا رہے موت مرے گا جو ہٹلر کی چال چلے گا موت مرے گا جو ہٹلر کی چال چلے گا موت مرے گا نعرو میں بہت گرمی ہے موت مرے گا جو ہٹلر کی چال چلے گا موت مرے گا آگے جائنڈ ہو گیا آئیے پھر سے کوشش کرتے ہیں کہ موڈی جی سے بھی ملنے کہاں روز روز موقع آتے ہیں کہ ان کے من کی بات سننا موڈی جی آپ کو قید کر لیا گیا گیا کان کیوں بند کی ہے موڈی جی سننا نہیں چاہ رہے من کی بات صرف کریں گے آپ کو کیسا لگ رہا دیش کے پتھال منتری قید کر کے کیسا کہ لگنا جو سا ہے ویسا ہی ہے سچائی تو یہی ہے موڈی جی موڈی جی مان جائے موڈی جی ماننے گے موڈی جی ماننے گے ماننا پڑے گا ماننا پڑے گا ماننا پڑے گا کب تک رہیں گے یہاں پہ سالوں بیچ جائے جائے ہوتا ہی ہے آپ کو کو ختمہ الوہن مان، ب مان scal شتاہ ختم بار مانا ذرا راستہ сторا اللہ بھین ملعا لیکن بدہ ختم رب رب دیں گی ادھر سے نکل لینا یہ ہے مجھے بھائجن سلوک بہت ٹھے پھر آن دکھن گرزب میلا فورس بھی ہے ہمیت مزا آرہا ہاں اچھا لگ رہا ہے کیسا لگا ماحول کسانوں کے بیچ کا کسانوں کا ماحول دیکھیں تو کافی جوش آ گیا ہے واپس چلیں جلنے والا تو ہے ہاں منتظر بھی یہیں پر رہ جائیں لیکن اور بھی چیزیں گھر پر ہاں ہاں مہا پر موڈی جی رویندہ نہ ٹیک اور نہ بنیے ہاں دلی آٹھ کلومیٹر دلی چھے تک تو اچھا لگتا تھا دلی آٹھ آ جو گیا ہے حالت خراب ہونے والی ہے پر مزا بھی آ رہا ہے اب کسانوں کو دیکھنے کے بعد تھکا نہیں نہیں لگ رہی ہے شریل میں ہاں آمیت کے ریکویسٹ پر گانا پیش ہے کون سا منظر ہے یا چلتے چلتے کیسے گاؤں مو سے گادو چلتے دگھیں گے ہاں ہم کاندھے پہ سورج ٹکا کے چلا تُو ہاتھوں میں بھر کے چلا بجلیاں طوفہ بھی دیکھے زد تیری کیسی ایسا جنو ہے کسی میں کہا بہتا چلا چل اڑتا چلا چل جیسے اڑے بے دھڑک آندھیاں بہتا چلا چل اڑتا چلا چل جیسے اڑے آندھیاں منظر ہے یہ نیاں کی اڑ رہی ہے بے دھڑک سی آندھیاں منظر ہے یہ نیاں کی اڑ رہی ہے بے دھڑک سی آندھیاں بہتا بہتا